بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اٹھارہ مارچ ہے اور دن ہے سنوار کا آج ویسے یہ وہ دن ہے اٹھارہ مارچ جب پچھلے برس دوہزار تیس میں یہ بہت ہنگامہ خیز دن تھا اور عمران خان صاحب کے اوپر پورا حملہ ہوا تھا اٹھارہ مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر اور اس حوالے سے میں نے دو ویڈیوز جو ہیں وہ ٹویٹ کی ہیں جو میری پچھلے سال کی تھی جن میں ایک میں میں نے ایکسپلین کیا تھا اس دن عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کر کے اگلے دن بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا اور وہ بڑی عمران خان صاحب کی خوش قسمتی تھی کہ اس دن عمران خان صاحب وہاں سے بچ گئے تھے اور کریڈٹ عمران خان صاحب کے کارپنان کو جاتا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے عمران خان صاحب کو اس دن دفاع کیا تھا اور تحفظ کیا تھا تو یہ برحل وہ دن ہے اٹھارہ مارچ کا اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی دن ہے جس دن ایک واقعہ ہوا تھا وہ جو شیل شیلنگ کر رہی تھی پولیس اور میں نے ان کو روکا تھا اور بعد میں میرے اوپر اف ای آر اسی اف ای آر میں مجھے نامزت کر کے اور مجھے گرفتار کیا گیا تھا بہانہ تو یہ تھا لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اپنے خداب میں یا میرے ایک کلپ جو میں نے بنایا تھا ویڈیو کلپ وہ چلائے تھا اور اس کا بہت زیادہ غصہ تھا کہ میں نے وہ کلپ کیوں بنایا اور وہی کلپ پھر عمران خان صاحب نے اپنی ایک پریس کانفرنس اور اپنے خداب میں چلائے تھا خیر اب بات کرتے ہیں کہ علی منگنڈا پور صاحب کی شباشیف صاحب سے ملاقات شباشیف صاحب سے آپ کے ملاقات کے بعد پورا ایک پرپیگنڈا کیا گیا تھا کہ علی منگنڈا پور جو ہے وہ مینج ہو گیا ہے وہ لیٹ گیا ہے وہ سرنٹر کر گیا ہے کیونکہ علی منگنڈا پور کو الیکشن کمیشن کی جانے سے نوٹس ہوا ہے تو اپنی سیڈ بچانے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے اور کمپرومائزڈ ہے اور کمپرومائز کر چکا ہے میں نے اس دن بھی یہ بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہے عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا احساس اور ادراک ہے کہ وزیراعلا کے پی کے کوئی وزیراعظم سے ملنا پڑے گا کئی عام فورمز کے وہ ممبر ہیں نہیں جائیں گے تو مسائل ہوں گے اس لیے وہ ملیں گے شباز شریف صاحب سے لیکن عمران خان صاحب نے اس بات پہ بارل اظہار ناراضگی کیا کہ علی منگنڈا پور صاحب کو شباز شریف کے ساتھ تصویر نہیں بنوانی چاہیئے تھی اور اگر وہ بنی بھی ہیں تو وہ جاری نہیں ہونی چاہیئے تھی لیکن ظاہر ہے وہ پرائمسٹر آفیس نے وہ جاری کی لیکن علی منگنڈا پور صاحب نے کل جو ایک پریس کانفرنس کی ہے وہ پریس کانفرنس بہت اہم ہے اور جب آپ علی منگنڈا پور صاحب کی پریس کانفرنس سنتے ہیں تو میں اس لئے نہیں کہہ رہا کہ وہ پی ٹی آئی کے وزیراعالہ ہیں مطلب آپ کو یقین نہیں آتا کہ پاکستان کے اندر کسی صوبے کا وزیراعالہ یا پاکستان کا کوئی پولیٹیشن اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے یعنی وہ باتیں جو اب ہمارے مطلب بہم و گمان میں بھی نہیں رہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو پاکستان میں نہیں ہو سکتا علی امین گنڈا پور صاحب وہ تمام باتیں کہہ رہے ہیں اور میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی ابھی تک ان چیزوں کو ہائلیٹ نہیں کر پا رہی جتنے بڑے بڑے وہ علانات کر رہے ہیں جتنے ہی وہ کھل کے بات کر رہے ہیں اور ایک تو ان چیزوں کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور دوسرا علی امین گنڈا پور صاحب نے ان کی گفتگو سے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جارہانہ انہیں اس کھلنے کا فیصلہ کیا ہے سوبے کے حقوق کے حوالے سے اور خاص طور پر بجلی اور جو گیس کی قیمتوں کا معاملہ ہے بجلی اور گیس کا معاملہ جو چیزیں کیپی کے پروڈیوکس کر کے دے رہا ہے اس کے اوپر ان کا موقع بہت سخت ہے اور اس پر وہ کوئی نرمی دکھانے نہیں جا رہے انہوں نے جو باتیں کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو علی من گنڈا پور صاحب کی جو چیزیں امپورٹنٹ ان کی پریس کانفرنس کے پوائنٹس ہیں انہوں نے کہا کہ ہر چیز میں سیاست نہیں کرنی چاہیے خط غربت سے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بحضت طریقے سے امداد دیں گے کسی کو لائنے میں لگا کر اسی تظلیل نہیں کی جائے گی یعنی وہ کام نہیں ہوگا جو مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں لوگوں کی تظلیل کر کے نواز صاحب کی تصویر کے ساتھ کال جیل میں گئی وہاں بھی نواز صاحب اور شباش صاحب اور انسانوں کی تصویریں جو ہیں وہ لگوا دی گئی علی من گنڈا پور کہتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ غریبوں کو لائنوں میں لگا کر ان کی تظلیل کی جائے ہم ان کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہی پیسے دے رہے ہیں اس لیے ان کو بائزت طریقے سے امداد فرام کی جائے گی ہم فوڈ سیکیورٹی پر کام کرنے جا رہے ہیں تاکہ پیدوار بڑھا کر اشیاء کی سپلائی بڑھائی جائے ایسے پروجیکٹ نہیں لگائیں کہ جو حکومت کے لئے اس فید ہاتھی بن جائیں دیکھیں میں نے آپ کو کہنا کہ ایسی ایسی وہ چیزیں کر رہے ہیں جو اصل میں چیزیں ہیں وہ ڈرامے نہیں کر رہے ہیں جیسے مریم نواز صاحبہ ٹک ٹاک بنانے کے لئے کبیدہ جاتی ہیں کبیدہ جاتی ہیں ان کو ڈریسنگ کبھی ہوتا ہے کہ میری ڈریسنگ یہ ہونی چاہیے پھر کیمرے کا انگل ہی ہونا چاہیے پھر تصویر کو پر فلٹر ہی ہونا چاہیے ڈرامے بازیاں اداکاریاں یہ ساری چیزیں علی من گندہ پور نہیں علی من گندہ پور کیا بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے تو ہمیں جو سبزیاں ہیں جو فروٹ ہیں جو جو چیزیں یہاں پر کاشت ہوتی ہیں کے پی کے میں ان کی ہمیں پیدوار بڑھانی ہوگی ان کی کاشت بڑھانی ہوگی تاکہ سپلائے زیادہ ہو تاکہ کیونکہ ڈیمانڈ سپلائے کا مسئلہ ہوتا ہے ماہ رمضان میں کیا ہوتا ہے انہوں نے بفتہ اس میل صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا کہ ماہ رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے سپلائے کام ہوتی ہے تو ریٹ اوپر چلے جاتے ہیں یعنی یہ سارے قصور ان کا بھی نہیں ہے یہ جو پیچھے پڑ جاتے ہیں ہم ریڈی والوں کے دکان والوں کے کہ جناب یہ جو ہے کیسے مسلمان ہیں انہوں نے مہنگائی کر دے بھئی جو پیچھے سے ان کو قیمتیں ملیں گی انہوں نے اسی پہ دینی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائے تو اس لیے آپ کو اپنی پرڈکشن بڑھانی ہوگی یہ بہت امپورٹن نکتہ ہے یعنی آپ دیکھیں کہ مطلب یہ وہ نکتہ ہے اس سے پہلے کلائمٹ چینج ہے اس کے پر بھی عمران خان نے سب سے پہلے کام شروع کیا اور ان کو تو آج تک سمجھ ہی نہیں ہے دراہ ہی نہیں ہے باقی پولیٹیشنز کو کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کلائمٹ چینج لیکن عمران خان نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے علی مین گندہ پور کہتے ہیں کہ وقتی طور پر لوگوں کو نکت امداد ضرور دے رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ کا حل نہیں ہم لوگوں کو ہنر سکھا کر انہیں پاؤں پر کھڑا کر کے مستقل طور پر روزگار دیں گے یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے ایسے پوائنٹ وہ کہہ رہے ہیں جو اصل پاکستان کے مسائل ہیں جس کو وہ اس کے اوپر پولیسیز بنانے جا رہے ہیں ان کو حل کرنے جا رہے ہیں ان کو پر کام کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وقتی طور پر امداد دے رہے ہیں لیکن لوگوں کو ہنر سکھائیں گے سکل سکھائیں گے ان کے گھروں میں کوئی ایسا کام شروع کر کے دیں گے تاکہ وہ اپنے باؤں پر خود کھڑے ہوں بجائے اس کے کہہ کہ ہر وقت ہم ان کو جو ہے وہ دس ہزار کبھی دے رہے ہوں کبھی چھ ہزار دے رہے ہوں کبھی دو ہزار دے رہے ہوں نہیں ان کا ایسا کاروبار شروع کر کے دیں گے اپنا کام تاکہ وہ کریں انہوں نے کہا کہ عبنان خان صاحب پر یہ الزام لگا کہ عبنان خان صاحب نے کہا بھینس کے والے سے اور گائے کے والے سے تو اس پہلی منگنڈپور نے کہا کہ آپ لوگ چھے چھے سات سات لاکھ درجہ چہاروں کی نوکری کے لیے سرکاری نوکری کے لیے رشوہ دیتے ہیں چھے سات لاکھ رپیہ اور بیس اکی زیادہ اس کی تنخواہ ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہی آپ چھے سات لاکھ کی کوئی گائے کیوں نہیں لے لیتے کوئی بھینس کیوں نہیں لے لیتے انہوں نے کہا کہ اس کا آپ حلال طریقے سے روزگار کما سکتے ہیں اور اسے زیادہ کما سکتے ہیں جو آپ نے رشوہ دینی ہے اور آپ نے جہنم خریدنی ہے مطلب اتنی زبردست ان کی گفتگو بڑی کلیرٹی کے ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ پہلے سے موجود جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں ان کی پینچن کے پیسے نہیں ہیں تو ہم نئی بھرتیاں کیسے کریں تو پرائیویٹ شعبے میں لوگوں کو روزگار کے مواقع فرام کر کے صوبے کے غریب عمام کو غربت سے نکالیں گے اب آ جائیں اس بات پر جو میں کہہ رہا تھا نا کہ انہوں نے اپنا بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے شباشی کو دو ٹک بتایا کہ میرے صوبے کے عوام کا حق آپ کو دینا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ وفاق انکاری ہو جائے میں شباشی سے امداد جبھیک نہیں مانگ رہا اپنے صوبے کے عوام کا حق مانگ رہا ہوں کیپی کے سستی بجلی بنا کر دے رہا ہے اور وہ سستی بجلی ہمیں مہنگی بیچی جا رہی ہے یہ تو پھر مزاق ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہم سستی گیس اور بجلی دیں اور آپ ہمیں ہمارا جائز حق بھی نہ دیں ایسے نہیں چلے گا اگر میں اس کرسی پر بیٹھ کر اپنے صوبے کا حق نہیں لے سکتا تو مجھے پھر اس کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں جتنا بڑا عوضہ ہو اتنی بڑی زمداری اور کڑا اعتصاب بھی ہوتا ہے اپنے صوبے کے عوام کے حقوق کی جنگ نہ لڑ سکا تو اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا پورے باکستان کو کہتا ہوں کہ اپنے چوری شدہ منڈیٹ واپس لینے کے لیے اپنا چوری شدہ منڈیٹ واپس لینے کے لیے جدوجہت کریں اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہمیشہ آپ غلام رہیں گے عمران خان کو پریشانی یہ ہے کہ جن کو مسلط کیا گیا ہے یہ ملک کو اس بہران میں تکیل دیں گے جہاں سے پوری قوم اس بہران سے ملک کو نکالنا بھی چاہے تو شاید ہم نہ نکال سکیں انہوں نے کہا کہ جیسے کینسر ہوتے جب وہ پورے جسم میں پھیل جاتے تو اسے ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا تو یہ مسلط شدہ ٹولہ یہ خدا نہ خاصتہ ملک کو سطح پر نہ لے جائے جہاں سے بہران سے ملک کو نکالنا ممکن نہ رہے امریکہ میں ایک سماعت ہونے جاری ہے ڈوناللو کی حقیقت سامنے آئے گی یہ وہ کانگریشنل ہیرنگ کی بات کر رہے ہیں جو بیس تاریخ ہونے جاری ہے اب دیکھیں نا یہ وہ چیز ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں یہ بہت ایکسٹیم ہیں بہت سخت چیز ہے اس پہ پاکستان کے ادارے بہت کنسرنڈ ہیں اور اس کو پاکستان کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے غداری ہے کہ پاکستان پہ آپ ابندیاں لگوانا چاہتے ہیں لیکن علی امین گھنڈاپور صاحب اس ہیرنگ کا کانگریشنل ہیرنگ کا حوالہ دے رہے ہیں یعنی وہ بالکل وہ اپنے صوبے کے مسائل کا بھی ذکر کر رہے ہیں ان کے سلوشن کی بات کر رہے ہیں عوام کو میسج بھی دے رہے ہیں اور آگے ایک بڑی انہوں نے زبردست اپنی ان کو جو الیکشن کمیشن میں کیس ہے وہ بڑی احران کن ہے اس کے اوپر بھی ان کا موقع اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چہروں کو ضرور بے نقاب کرے گا جنہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کر کے عوام پاکستان کا نقصان کیا ہے میں کوئی گلہ شکو نہیں کروں گا یہ آگئی وہ بات ان کو نوٹس ہوا ہے صاف نظرہ آ رہا ہے کہ ان کے خلاف یہ ایک سازش ہے ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ان کو مینج کرنے کے لیے ان کو ڈرانے کے لیے لیکن اس کو پر ان کا حیران کون رد عمل ہے مطلب وہ بتا سکتے تھے کہ میں کیوں کہ عمران خان کے ساتھ کھڑوں اس لیے یہ کیا جا رہا ہے لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی گلہ شکو نہیں کروں گا میں خوش ہوں کہ آؤ کرو میرا اعتصاب اگر میں اعتصاب پر اعتراض کروں گا تو پھر ملک میں اعتصاب ہو گئی نہیں اگر ہم اپنے اعتصاب سے بھاگیں گے تو کسی اور اعتصاب کیسے کریں گے آؤ کرو میرا اعتصاب میں خوش شامدید کہتا ہوں دکھ کی بات تو یہ ہے کہ میری والدہ مرہومہ کے خلاف بھی انکوائری کی گئی میری بہنوں بیٹیوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے خلاف بھی انکوائری کی گئی جب کشنا ملا تو ایک مانگھڑت کیس بنا دیا گیا میرے خلاف اور تو کشنا نکلا کیس یہ بنایا گیا کہ میں نے اپنی ارازی بیچی اس پر تو مجھے ایوارڈ ملنا چاہیے تھا اور چیرمن نیب کو پریس کانفرنس کر کے قوم کو بتانا چاہیے تھا کہ اس ملک میں ایسے بھی سیاستان ہیں جو سیاست میں زمینیں بنانے کے بجائے اپنے باپ دادا کی ارازی بیچ کر اپنا نقصان کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے وہ آگے کل اپنی ہر پریس کانفرنس میں اپنے صوبے کے عوام کو تین باتیں کہہ رہے ہیں جس میں سے انہوں نے دوبارہ کہا کہ آپ رشوت دینا چھوڑ دیں لینے والے ختم ہو جائیں گے جو رشوت مانگے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں میں آپ کے ساتھ ہوں چپراسی بڑھتی ہونے کے لیے سات لاکھ دینے کی بجائے اسی سات لاکھ سے کوئی حلال کا ربار کرے رشوت دے کر معمولی سی تنخواہ کے بدلے جہنمی کیوں بنتے ہو پوری قوم فیصلہ کر لے کہ ہم نے رشوت نہیں دینی بلکہ رشوت مانگنے والوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے تو کرپشن اسی وقت ختم ہو جائے گی نیب اور دیگر اداروں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی قومیں میں سے نہیں ہم سے بنتی ہیں یہ نہ سوچیں کہ میں رشوت دے کر اپنا کام کروالوں بلکہ فیصلہ کریں کہ ہم رشوت نہیں دیں گے جو بھی میریٹ پر ہے اسی کا کام وہ کہتے ہیں کہ ہم کرتے کہیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی نوکری ہے میں پیسے دے کے اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو اپنے بھائی کو اپنی ملازمت لے لوں اپنی نوکری لے لوں کہتے ہیں نہیں فیصلہ کرنے کہ ہم نے بحیثی تھی قوم آپ کرپشن نہیں کرنے دینی نہ ہونے دینی ہے نہ ہم نے رشوت دینی ہے نہ لینی ہے یہ اور جو رشوت مانگے اس کے خلاف کھڑے ہونے ہیں ہر پریس کانفرنس میں پیغام دے رہا ہوں کہ رشوت مت دو بلکہ رشوت مانگنے والے کو ہاتھ ڈالو میں آپ کے ساتھ ہوں جب قرآن کہتا ہے کہ رشوت لینے والا جہنمی ہے تو کیا ایک جہنمی آپ سے زیادہ بہت دور و طاقتور ہے کیا آپ اسے روک نہیں سکتے سرکاری تعمیرات پر آپ کو پروائی نہیں ہوتی کھڑے ہو کر پہرہ دیں جہاں ناکست تعمیرات ہو رہی ہوں اس کام کو روکیں اور مجھے اطلاع دیں بطور وزیرالہ میرا کے پی کے عوام سے گلہ ہے کہ آپ اپنے ٹیکس کے پیسوں سے ہونے والے کاموں پر پہرہ نہیں دیتے چیک نہیں کرتے اگر چھ سو مقامات پر تعمیرات ہو رہی ہیں تو کیا میں نے ان چھ سو جگہوں پر نظر رکھنی ہے یہ آپ کا کام ہے غلط کام کرنے والوں کو پکڑیں اور مجھے بتائیں اس کے بعد بھی اس غلط کام کرنے والے کو سپورٹ کروں تو مجھ سے بے شک گلہ کریں بہت 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 امپورٹنٹ مطلب زبردست کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہیں صوبے کے حقوق کی بات کر رہے ہیں وفاق سے اپنے حق لیننگ کی بات کر رہے ہیں منڈیٹ چوری کی بات کر رہے ہیں امریکی سازش کی بات کر رہے ہیں ہر وہ چیز جو امران خان کا بھیانیاں ہیں جو امران خان کی سوچ ہے اس کو مطابق چل رہے ہیں اور بالکل کوئی کمپرومائز کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے یہ ہے صورتحال آپ دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں مجھے اپنے دعویے یاد رکھیں الگریم ہم سب کا حامل ناصر